اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کئی چیزوں پر بشواس کر لیتا ہے جو ستی نہیں ہوتی یا اسے یہ سنا دیا جاتا ہے اب ایکزامپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ اگر شوٹنگ سٹار ہے اگر آپ کوئی سٹار یا ایسی لائٹ دیکھتی ہے اوپر آسمان میں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وش مانگ لو تو وہ وش پوری ہو جاتی ہے یہ میتھ ہے بس یہ کہانی میں آیا ہے اگر کوئی ملی راستہ کاٹ جائے آگے مد بڑھو نقصان ہوگا یہ سب میتھ ہے ایسی طریقے سے سوفیر سے ریلیٹڈ کئی ساری بھانتیاں ہیں میتھک ہیں تو چاہے وہ ایک ویل کالیفائیڈ اچھا ایکسپیرینس میریجر ہو پربندھک ہو یا پیکٹیشنر ہو جو ابھیاس کرتا ہو سبھی کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم میتھ کہتے ہیں تو وہ میتھ جو ہوتا ہے وہ میریجمنٹ کے دماغ میں بھی ہو سکتی ہے جو مینیجرز ہوں گے بڑے لیول پہ ہوں گے سوفیر ٹیم کے یا سوفیر انٹرپرائز کے کئی جو آپ سے سوفیر بنوا رہے ہیں ایپ بنوا رہے ہیں یا ویب سائٹ بنوا رہے ہیں ان کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دھرنائیں وہ بنا لیتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں ایسے پیکٹیشنرز جو ابھیاس کریں گے جو ابھیاس کرتے ہیں سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں مینیجمنٹ میٹس اس کی اگزامپل بھی دیکھیں گے ہم مینیجمنٹ میٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مینیجر جس کے پاس پوری ریسپونسیبیلیٹی ہے سوفیر کو شروعات سے انٹرپ بنانے کی ان کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے کیسے بجٹ جو پیسہ الوکیٹ کیا گیا اسی میں کام کرنا ہے ٹائم جو دیا ہے اس کے انترگرد کام کرنا ہے اور گھنووتہ بھی بنا کے رکھنا ہے تو کبھی کبھی یہ جو دھرنا ہے یہ میتھک ہے یہ ان کے دماغ میں یہ پال لیتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں اس میتھک کو اگر میں دماغ میں رکھوں تو میرا کام تھوڑا آسان ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب یہاں پر ایک چتر میں نے دکھایا ہے we know everything تو ہوتا یہ ہے کہ مینیجمنٹ یا جو بڑے آدھیکاری ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس آلیڈی ایک کتاب ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے سٹینڈر بھی ہے پروسیجر بھی ہے سدھانت ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ لیں تو سب کچھ ان کو پتا چل جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سوفیر انڈسٹری میں یا جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے انفیومیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں جو آج کی موڈن آج کی جو بلکل پریشکرت کہہ سکتے ہیں سوفیر انجنئرنگ پیکٹس ہے کیا یہ کتاب آپ کی پوری ہے کیا یہ کتابوں میں کوئی چینج ہوا ہے کیا آپ کو نئی چیزیں سکھائی گئی ہیں کیونکہ جب سوفیر انجنئرنگ شروع ہوئی تھی تو سکرم کا نام نہیں تھا ایجائل جو ٹیکنالوجی ہے ایجائل طریقہ ہے وہ نہیں تھا دھیرے دھیرے وہ آیا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو اگر کالٹی مینٹین کرنی ہے تو آج کے زمانے کے حساب سے چیزیں پڑھنی پڑے گی جاننی پڑے گی سمجھنے پڑے گی ایک اور جو کامن مِتھ ہے یعنی جو بھرانتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہے ایک سال میں ہمیں کام کمپلیٹ کرنا ہے ہمیں لگا دیئے دس لوگ لیکن آٹھوے مہینکتہ آتے آتے دیکھا کہ یہ تو ڈیڑھ سال تک چلا جائے گا پھر کیا کریں انہوں نے کہا ایک کام کرو دس میں پانچ بندے اور جوڑ دو تو آرام سے سال بھر میں ہو جائے گا ایک سال کا شیڈیول ہے تو دس میں یہ جو پانچ جوڑے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر شیڈیول کے پیچھے مطلب جب آپ کو سوفٹر ڈیلیور کرنا ہے اگر اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو زیادہ پروگرامر ڈال دو آرام سے کام ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں منگولین ہورڈ جتنے زیادہ لوگ لگ جائیں گے اتنا جلدی کام ہو جائے گا لیکن سوفٹر انڈسٹری میں سوفٹر انڈسٹری میں ایسا ہوتا نہیں کیونکہ سوفٹر انڈسٹری کوئی مینیفیکچرنگ تو ہے نہیں یہ دوسرے تھوڑا الگ ہے یہاں مشین میں کام تو ہو نہیں رہا ہے کہ لوگ زیادہ بڑا دو ہاتھ زیادہ چلیں گے تو کام ہو جائے گا کیونکہ جو پروڈیکٹ چل رہا ہے جو کام چل رہا ہے اس پہ جو لوگ آپ لے کے آتے ہیں جو پانچ لوگ لے کے آئے ہیں آپ یہ پانچ لوگوں کو جو سکھانے میں ایڈوکیشن میں جو سمجھے لگے گا سمجھانے میں جو سمجھے لگے گا وہ کون لوگ کر رہے ہوں گے وہ یہی دس لوگ کر رہے ہوں گے تو جو پروڈیکٹیو کام ہیں ان لوگوں کا وہ سفر کرے گا تو شیڈول جو ان دس لوگوں کے کارن ہونے والا تھا تھوڑا سا بڑھنے والا تھا وہ پندرہ سے اور زیادہ بڑھ جائے گا تو اُلٹا ہو جائے گا ایک مینجمنٹ کا ایک اور میتھ ہے جو پرابندن کا کہ سب سے بڑیا کیا کریں یہ سافٹ ویر کسی سے کام لیں اس کو کسی کو آؤٹسورس کر دیں یا کسی اور کمپنی کسی چھوٹی کمپنی کو دے دیں اور ریلیکس کریں آرام سے انجوائے کریں سارا جب وہ کمپلیٹ کر دے گا ہمیں دے دے گا ہم آگے بڑھا دیں گے جس کو سبلیٹنگ کہتے ہیں اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ اگر جو آپ نے کام دیا ہے یہ آپ کو خود کلیر نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیونکہ ہاتھ ٹرانسفر کروں مطلب کیونکہ ہینڈ ٹرانسفر ہوگا اس نے ہمیں دیا ہم نے آگے دے دیا اور آگے بارے نے ہمیں دے دیا ہم نے پیچھے والے کو دے دیا ایسے نہیں ہوتا جب تک آپ اس سافٹ ویر کو اچھا سمجھیں گے نہیں تب کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے بارے میں کیسے بول پائیں گے کیسے پتہ کر پائیں گے کہ یہ جو سافٹ ویر آپ نے آگے کو دیا ہے جو اس نے واپس کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں تو آپ کو پرابلم ہوگی کیونکہ آپ جو واپس دیں گے تو آپ کو کسٹمر بھولے گا رہے یہ تو تھا نہیں ہے یہ تو غلط ہے ایسا ہے ویسا ہے کچھ کسٹمر کے مطلب یہ ہوتا ہے وہ پو بھوگتا جو ایکچول میں آیا ہے سافٹ ویر بنوانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو بس بول دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک مال لیجے انیونٹری مینجمنٹ کا مجھے سافٹ ویر بنانا ہے انیونٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامانگی رکھ رکھا اب وہ کہتا ہے کہ میں ایک لائن بتا دیتا ہوں کہ میرے انیونٹری مینجمنٹ کا سافٹ ویر بنا دو آپ باقی ایک لائن میں نے بول دی دو لائن بول دی اب باقی آپ جوڑ لیجے گا آگے بھٹے رہیں گے اس میں ڈیٹیل لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اگر آپ نے کوئی اوبجیکٹیو بتایا مطلب اگر کسٹمر نے ہو جائے گا رکھ کے آگے کاما لگا جوں گا تو ہوگا رکھ مت جا ایک لائن کے دو multiple mini ہو جا رہے اسی کو ہم ambiguous کہتے مطلب clear نہیں ہے تو یہ ایک disaster ہو جائے گا اس میں تو ضروری یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کسٹمر سے دوبارہ بات کریں بار بار جائیں کسٹمر یہ نے سمجھے کہ میں نے بہت بتا دیا آپ تو developer کا کام ہے customer کو اپنا کام کرانے کے لیے بھوکتہ کو اپنا کام کرانے کے لیے software develop کرانے کے لیے developer کے پیچھے پڑنا پڑے گا اس سے بار بار بات کرنی پڑے گی ایک اور میتھ ہے اس میں کہ ایسا ہوا کہ بھوکتہ رات کو سویا اور اس کا کام ہے بہنی اور جب وہ اٹھا تو اس کو لگا ہے رہا یہ requirement بھی ہونی چاہیے یا پھر یہ اس میں functionality ڈال جائے تو زیادہ اچھا ہے تو بار بار وہ functionality بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہیں اس میں ضرورت نہیں اس کو ہٹا دیجئے تو customer کو لگتا ہے کہ software تو flexible ہے آسانی سے change ہو سکتا ہے جیسے یہ مہیلہ flexible ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب بھی آپ کو ایک چھوٹا سا بھی change بتاتے ہیں تو وہ actually multiple referring effect لے کے آتا ہے کہ جو آپ نے change کیا اس سے کیا ہوگا یہاں change ہو جائے گا وہاں change ہو جائے گا multiple جگہ change ہو سکتے ہیں یا پھر پریورتن ہو سکتے ہیں پھر bugs آ سکتے ہیں تو یہ جو change ہے جو software میں کو customers مجھتا ہے کہ بڑا flexible ہے ایسا ہے نہیں ہے نا اس میں بہت محرد لگتی ہے کوئی بھی change کرانے میں اب practitioner کیوں ہوتے ہیں practitioner کی کیا ملز ہیں practitioner جو ہوتے ہیں یعنی جو ابھیاز کر رہے ہیں اس میں سب لوگ سب لوگ کو لالیجئے جو سالوں سے کسی چیز کو بناتے ہیں code کر رہے ہیں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں اس میں ان practitioner کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بار سب پروگرام بنا دیا اور وہ اس طریقے سے ہمارا پروگرام بھاگنے لگا یا چلنے لگا ہمارا کام ہو گیا لیکن ایسا ہے نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ فڈا فڈ جو basically practitioner میں coders programmers آتے ہیں تو اگر ہم نے basically coding کر دیا code لگ دیا جتنا جلدی ہم لگ دیں گے اتنا جلدی ہمارا کام ہو جائے گا ایسا ہے نہیں software engineering کو پڑھنے کی ضرورت اسی لئے پڑھ رہی ہے کہ پہلے آپ problem کو سمجھے پہلے آپ requirement specification بنائیں پھر design بنائیں اور اس کے بعد پھر کہیں کوئی coding کی بات کریں تو جو industry کا data ہے software industry کا data ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ 60 سے 80 پرتیشت جو کام ہوتا ہے جو coding ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ پہلی بار اپنا software customer کو دیتے ہیں جب پہلی بار دیتے ہیں اس کے بعد اصلی کام شروع ہوتا ہے پہلے کا کام تو جو coder ہے programmer ہیں اور جو پربندن کے لوگ ہیں ان سبھی کے لئے مان سکتے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر میرا پہلا program مطلب میرے program نہیں بنایا software بنایا نہیں جو چل رہا ہے ایسا program جو چلتی حالت میں ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو میں quality گنواتہ assess نہیں کر سکتا فتہ نہیں کر سکتا quality کے بارے تو reality یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ software پورا بنا ہی لے تب ہی آپ اس کی quality assess کر سکتے ہیں quality assess کرنے کے لئے quality گنواتہ کے آنکلین کے لئے quality assess کرنے کے لئے ہمارے پاس اور بھی ذریعے ہیں technical review آپ یہاں اپنا software رکھئے اپنے لوگوں کو دکھائیے وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں یہ problem ہے یہ دکھتا تھا اس میں یہ پریورتن آوشک ہے تو بہت سارے سے defect ہے problem ہے error ہے bug ہے جو technical review یا اور بھی طریقے ہیں جس سے solve کیے جا سکتے ہیں ایک practitioner کا اور myth ہے the only deliverable product for a successful project is the working program اگر آپ کا ایک software آپ نے بنایا اور وہ working ہے وہی deliverable ہو سکتا ہے وہی deliverable ہے وہی چیز ہے جو دی جا سکتی ہے لیکن اب آپ بولیں گے یہ تو بالکل صحیح سوچ رہا ہے یہ تو myth نہیں یہ تو سچائی ہے لیکن ایسا نہیں ہے software جو ہوتا ہے وہ کیول ایک software نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساری چیزیں آتی مطلب اگر software requirement specification team جو شروعاتی team ہے اس نے اچھا srs نہیں بنائی ہے جو design team ہے اس نے اچھے model نہیں بنائے تو code کیسے code کیسے لگ سکتا ہے یہ دوروز سے relate کرے گا نا وہ تو آپ کے پاس output ہوگا جو finally کار اتباد ہیں اس میں models ہوگے document ہوگے پورے plans ہوگے جیسے ہم شروعات میں جو project plan بناتے ہیں تاکہ software کو guidance مل سکے جب تک یہ نہیں ہوگا بس code لگ کے software بنائی سکتے ایک اور practitioner کا myth یہ ہے یہ burden ہے ہمارے لئے ہمارے کام کو بڑھاتا ہے ہم اتنے سارے document create کرتے ہیں اور یہ زبردستی میں سمیں کھانے والی چیز ہے لیکن ایسا نہیں دیکھیں software engineering کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک گڑوات دھاری ایک کار اتباد بنانا ہے یعنی quality work product بنانا ہے اب جتنا زیادہ آپ شروعات میں کام کرنے گے book میں لکھ لیں گے ہر چیز note down کر لیں گے اتنا زیادہ جب آگے آپ کو change management کرنا ہوگا یا project schedule آپ کو follow کرنی ہوگی quality دینی ہوگی یہ سب چیزیں تب بھی